اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جے بھی ٹیکنیشنز اور میں ہوں جے بھی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو واشنگ مشین کے وائرنگ اس کے کنیکشن پرکٹیکلی کر کے بتا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو ڈائیگرام کی شکل میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں پورا کمپلیٹ ڈائیگرام بنا کے اس کی تفصیل بھی آپ کو سمجھائی تھی اس کے بارے میں بتا بھی دیا تھا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا پرکٹیکل جو ہے وہ کر کے دکھائیں گے موٹر آن کر کے کمپلیٹ ٹائمر بزر سیلیکٹر نیون لائٹ سب کے کنیکشن جو ہیں ہم نے کیا ہوئے ہیں اور آپ کو یہ ہم آن کر کے دکھائیں گے دوستو اس کو آن کرنے سے پہلے سب دوستوں سے نئی دوستوں سے پرانے دوستوں سے جو ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں ان سے یہ ہی ریکویسٹ کروں گا آنے والے دوستوں سے کہ آپ مزید ہمارے اگر چینل کے ساتھ ایسی ہی ویڈیو ٹیکنیکل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں لیکٹرک کے حوالے سے تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ جو بھی ویڈیو بنے وہ آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم آپ پاس واشنگ مشین کی موٹر ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا کیپسٹر ٹین وی ایف کا کیپسٹر لگا ہوا ہے ٹھیک اس کے بعد آپ آ جائیں تو یہ سیلیکٹر ہے ون میں ٹو ہے سیلیکٹر واشنگ مشین کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آئیں تو یہ ہم نے اس کا ٹائمر ٹھیک ہے رکھاوائے لگا کے صحیح یہ لائٹ گرین لائٹ جو ہے یہاں پہ ہمارے بزر کی جگہ پہ ہم نے لگائی ہے تو یہ بزر کی جگہ پہ کام کرے گی ٹھیک ہے جب اس کی لائٹ آن ہو جائے گی تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی بزر جو ہے وہ آن ہو چکی ہے کیونکہ پتہ ہے جب مشین بند ہونے والی ہوتی ہے تو بزر بجتی ہے تو جب مشین ہماری موٹر بند ہونے والی ہوگی تو یہ لائٹ آن ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ انڈیکیشن لائٹ نیون لائٹ یعنی کہ جو شو کرتی ہے کہ ہماری مشین میں اس وقت پاور آن ہے تو یہ وہ لائٹ جو ہے اس کا مقصد پورا کرے گی وہی کل کی طرح پہلے کی طرح شروع کروں گا ٹائمر سے آپ کو سمجھانا دوستو ٹائمر کے چھے وائر ٹھیک ہے ٹائمر کے چھے وائر کیونکہ سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے ٹائمر کے چھے وائر ہیں ٹھیک ہے وہ کہاں پہ اور کیسے لگیں ہوں گے یہ آپ اسی میں دیکھیں گے دوستو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلو وائر ٹھیک ہے یہ بلو وائر ہوتا ہے ہمارا بزر کا بزر جو واشن مشین کی ہماری بیل ہوتی ہے واشن مشین کی گھنٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے اس کو لگایا جاتا ہے ٹھیک اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلو وائر ڈیریک ہم نے اس میں لائٹ میں لگایا ہوا ہے یہ لائٹ کیونکہ بزر کا کام کر رہی ہے ٹھیک تو اس میں ہم نے لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بلیک وائر دوستو بلیک وائر آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے لگایا ہوا ہے ریڈ تار کے ساتھ لال والا تار کیونکہ اس میں ہمیں ملے گا فیز ٹھیک ہے تو یہ فیز والے تار میں ہم نے بلیک تار کالا والا تار لگایا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ گری کلر کا وائر ٹھیک ہے یہ سب وائر جو ٹائمر سے آ رہے ہیں ٹھیک یہ گری کلر کا وائر ٹھیک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا سیدھا آپ دیکھیں گے تو ٹائمر کے ٹھیک ہے ٹائمر کے کومن پوائنٹ میں جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ٹائمر کا کومن والا پوائنٹ ہے گری وائر ٹائمر سے آیا اور ہمارے سیلیکٹر کے جو کومن پوائنٹ ہے اس میں آکے یہ لگ گیا دوستو اس کے بعد دوسری سیڈ میں آ جائیں تین وائر اس سیڈ میں ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے اورنج وائر ٹھیک ہے اورنج وائر ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری اورنج والی تار ہے ٹھیک ہے جو نیچے سے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فور تار آ رہے ہوں گے نیچے سے چار تار آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس میں اورنج وائر ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہاں پہ لگایا اور یہ نیچے جا کے سیدھا کیپیسٹر میں کنیکشن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اورنج وائر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے فور کار فور کارو والا تار چلا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیپیسٹر کے تار میں اس کو ہم نے کنیکشن کر دیا ٹھیک ہے اورنج والا وائر کا پیسٹر کے وائر میں اس کو کنیکشن کر دیا اس کے بعد ریڈ والا وائر ریڈ والا وائر دوستو یہ بھی ہمارا سلیکٹر کے جو ونوے اور ٹووے کے دو کنیکشن پوائنٹ رہ گئے ہیں اس کے ٹھیک ہے ایک سیڈ میں اس کو ہم نے لگا دیا ریڈ والا وائر ٹائمر سے آیا اور سیدھا سلیکٹر کے جو ونوے ٹووے کے کنیکشن ہے اس کے ایک کنیکشن پوائنٹ میں اس کو ہم نے جوائنٹ کر دیا ٹھیک اس کے بعد یلو وائر آپ دیکھ رہے ہیں سلیکٹر سے یلو وائر نکلا اور اپنا ٹائمر سے یلو وائر نکلا اور سلیکٹر کے جو ونوے ٹووے کا کنیکشن پوائنٹ ہے اس کے دوسرے والے کنیکشن پوائنٹ کے ساتھ اس کو ہم نے اٹیچ کر دیا اس کو لگا دیا ٹھیک ہے تو اس طرح ٹائمر میں سے جتنے چھے کے چھے وائر آ رہے تھے وہ کہاں جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اب سلیکٹر اس کا جو سلیکٹر ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے گری وائر کومن والے اسے میں ٹھیک ہے ریڈ والا وائر اپنا ونوے ٹووے کے کنیکشن پوائنٹ پوائنٹ ہے اس کے ساتھ اس کو ہم نے اٹیچ کر دیا ٹھیک ہے دوستو لیمپ کے بارے میں بتایا آپ کو ٹائمر کے بارے میں بتا دیا آپ آپ کو اس کے بعد دوستو واشن مشین کا سلیکٹر ہے اس کے بارے میں بتا دیا اس کے بعد آپ تے ہیں لائٹ پہ جو نیون لائٹ ہے ٹھیک ہے اس کے کنیکشن کا بارے میں بھی آپ کو بتا دوں میں اس کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے دونوں جو ہم نے کنیکشن کیے ہیں نیوٹل نیوٹل اور فیز اس کو دونوں نیوٹل اور فیز بلیک تار اور ریڈ تار جو ہمارا آ رہا ہے نیوٹل اور فیز کا اس میں ہم نے اس کو جوائنٹ کر دیا ٹھیک ہے دوستو اس کے اس کے بعد میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں یہ یلو تائر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ٹھیک ہے سلیکٹر سے لیا اور سیدھا ہمارا جو پر یلو کلر کا تار آ رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارا نیچے کیپیسٹر میں جائے گا اس کے یلو تار کے ساتھ اس کو ہم نے جوائنٹ کیا ٹھیک ہے اب دیکھ رہے ہیں یہ ڈبل تار ہے یلو تار کے ساتھ جوائنٹ کیا اور یہی یلو تار آپ دیکھیں گے کہ سیدھا کیپیسٹر کے اندر آ گیا کیپیسٹر کے وائر کے ساتھ لگ گیا ٹھیک یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اورنج والا وائر لگا ہوا ہے اور یہ یلو کلر کا وائر جو ہے وہ ہمارے کیپیسٹر کے ساتھ جوائنٹ ہو گیا یہی دونوں وائر جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ واشی مشین کے ہمارے کیپیسٹر کے تار ہیں وہ دونوں کیپیسٹر کے ساتھ جوائنٹ ہو گئے جہاں پہ ہمارا یلو اور اورنج وائر آئے تھے ان کے ساتھ مل کے موٹر کے بھی دونوں وائر ہم نے اب دیکھ رہے ہیں یہ موٹر کا وائر جو ہمارا اوپر سے ٹائمر سے آ رہا ہے ٹھیک اور یہ جلو وائر جو ہمارا سلیکٹر سے آ رہا ہے ٹھیک اور یہ وائر جو ہمارا موٹر سے باہر آ رہا ہے یہ ایک اور دو ہمارے کیپیسٹر کے وائر کے ساتھ جوائنٹ ہو گئے اسی طرح اورنج اور موٹر والا کپیسٹر وائر کپیسٹر کا وائر جوائنٹ ہو گیا موٹر کا اور یلو کلر کا وائر جو ہمارا سیلیکٹر سے آ رہا ہے کپیسٹر کے ساتھ جوائنٹ ہو گیا ٹھیک یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دوستو موٹر کا کومن کومن پائنٹ ٹھیک ہے اس پہ ہم نے نوٹر کا وائر جوائنٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ ہماری لیڈ جو ہے موٹر کی جو ٹوپن پلاگ ہوتا ہے اس کی لیڈ ہے یہ بنائی ہم نے جو لگائی ہے بھی آپ کو یہ بھی دکھا دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا یہ پلگ ٹھیک ہے اور یہ اس کا وائر نوٹر اور فیز کا وائر یہ نوٹر والا ہمارا ڈائرک کومن میں چلا گیا ٹھیک ہے دوستو اور یہ فیز والا وائر ریڈ کلر کی شکل میں جو ہمارا اوپر والے حصے میں آیا ہے جو کہ ہمارا پینل ہوتا ہے وائر مشین کا یہ والا ریڈ والا تار یہ اوپر والے حصے میں آ گیا ٹھیک دوستو اب دوستو اس کو ہون کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے اب دوستو یہ ٹووے کی سائٹ پہ سیلیکٹ ہے سیلیکٹر ہمارا ٹھیک ہے ہماری موٹر آنوئی ٹھیک ہے اس نے ایک راؤن پورا کیا اب دوسرا دوسرا راؤن کی طرف چلی گئی ہے پہلے اوپر دبل سائٹ پہ اس نے گھرومنا شروع کر دیا اوپر دونوں سائٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری موٹر جو ہے وہ چلنے اب جیسے ہی اس کا ٹائم پورا ہونے والا ہوگا واشنگ مشین بند ہونے والی ہوگی تو آپ کو یہ لائٹ جو ہے وہ نظر آئے گی آن ہوتے ہوئے ٹھیک دوستو اب یہ اپنے راؤن میں ہے ٹھیک اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی اس کا ٹائم پورا ہوا ٹھیک ہے واشنگ مشین بند ہونے والی ہے تو اس نے لائٹ کی شکل میں بزر بجانا شروع کر دی ہے تو جو ابھی تھوڑی دیر میں ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ بند ہو جائے گی ٹھیک دوستو آپ نے دیکھا کہ اپنا یہ پھر دوسرے راؤن میں آ رہی ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ لائٹ اس کی جو کہ بزر کی جگہ پہ ہے وہ بند ہو چکی تو اس کو ابھی آپ کو ونوے کی سائٹ میں بھی چیک کرا دیتے ہیں یہ بانوے کی سائٹ پہ ہم نے سیلیکٹر کو سیلیکٹ کر دیا ٹھیک دوستو ابھی ونوے کی سائٹ پہ موٹر چل لے ہی ہے اب یہ ایک ہی سائٹ میں چلے گی ٹھیک ونوے ٹوے نہیں چلے گی جب ہم ونوے پہ اس کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہ ایک ہی سائٹ پہ چلے گی اور جب واشن مشین بند ہونے والی ہوگی تو ہماری بزر والی لائٹ جو ہے وہ آن ہو جائے گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لائٹ ہون ہو چکی ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی دیر میں یہ جو ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ میں واشن مشین کے بند ہونے والی ہوں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی دیر میں یہ بند ہو جائے گی ٹھیک دوستو اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ بند ہو گئی لائٹ بند ہو گئی یعنی بزر بجنا بند ہو گئی تو ہماری واشن مشین بھی بند میں امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو پرکٹیکلی واشن مشین کے کنیکشن جو ہم نے کیا ہے جو وائرنگ کی ہے تفصیل سے اس کی آپ کو سمجھائی ہوگی ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو ہمارے چینل میں ایسی ویڈیو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو آنے والی ہو وہ آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے دوستو اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی